اسلام علیکم my youtube family تو کیا حال چال ہے امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی بلکل خیریت سے ہوں آپ لوگ کیسے ہیں تو چلیے جلدی سے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بہت ساری باتوں کو آج کور کریں گے دلبر کی ریاکشن ویڈیو پہ بھی بات کریں گے نینہ کے اوپر بھی بات کریں گے اور جیڑا پلس کے اوپر بھی بات کریں گے اور ہماری ایک سپورٹر بہنیں ان کے اوپر بھی بات کریں گے آمنہ کے بارے میں تو چلیے جلدی سے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں جو ہوں یہاں پہ آمنہ کے اوپر بات کرنا چاہوں گے کہ آج صبح جو تھی ایک لائف چل رہی تھی وہاں پر جا کے میں نے اپنا گھسہ نکالا اور ان کے بارے میں جب باتیں بولی جو کہ مجھے نہیں بولنی تھی لیکن اتنا زیادہ مجبور کیا گیا کہ میں نے وہاں جا کے یہ باتیں بولی اور ابھی ان کی مستلسل کمیونٹی پہ کمیونٹی لگے جا رہی ہے کہ وہ آئیں تھی اور میں نے ان کو رسپیکٹ دی اور میں نے رسپیکٹ فولی بات کی بلکل اپنے رسپیکٹ دی اور رسپیکٹ فولی بات کی لیکن آپ نے اپولوجائز بھی کیا پر میں نے ایکسیپٹ نہیں کر رہا کیونکہ آپ یہ کیوں نہیں بتاتی اپنے ویورز کو اور سبسکرائبرز کو کہ بھئی میں نے ہاں وردہ کو دو تین دفعہ جو ہے ویڈیو میں ٹارگیٹ کر رہا ہے وردہ نے رسپونس نہیں کر رہا ہے آپ نے ہمیشہ جو ہے سپورٹر کے اوپر جو ہے مطلب نام دیئے بغیر آپ نے ٹارگیٹ کر رہا ہے اب آپ اس بات سے نہیں مکر سکتی کہ آپ نے ٹارگیٹ نہیں کر رہا ہے لیکن جب کل آپ نے یہ کمیونٹی لگائی نا تو اس کے پھر یہ چیز ہو جاتے کہ آپ نے جو ہے میری لائف ختم ہوئی اور اس کے بعد آپ نے فوراں سے آپ نے کمیونٹی لگا دیا اس کے بعد میں نے فوراں وہاں سے آکے کومنٹ کر دیا جب آپ کے دل میں اس طرح کی کوئی چیزیں کھٹکتی ہیں کچھ اس طرح کا ہوتا ہے یہ ویڈیو بھی میں اسی وجہ سے بنا رہی ہوں کیونکہ میری اس لائف میں بولنے کے بعد آپ نے ایک کے بعد ایک کمیونٹی لگائی ایک کے بعد ایک کمیونٹی لگائی لوگوں کے کومنٹس آپ ویورز کو لے کے جو ہے وہ کمیونٹی پر لگا رہی ہیں تو یہ تو بلکل رانگ بات ہے کہ آپ ویورز کو لے کے جو ہے کمیونٹی پر کیوں لگا رہی ہیں وہ تو ایک ویورز ہے آکے اپنی بات کر کے نکل جاتے ہیں ہم نے تو آج تک نہیں لگایا اس طرح سے کہ کوئی آ کر ہماری ٹرولنگ کر رہا ہوں ویورز جو ہمارے اپنے سپورٹرز ہیں یہ آپ کے اپنے سپورٹرز ہیں ہو سکتے ہیں ان کو گصہ آ رہا ہوں کیونکہ آپ نے انہی مطلب ہم سب بہنیں ہیں آپ نے اپنی بہنوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے آپ یہ نہیں کہے کہ میں نے ان کو ٹیک کر رہا ہے آپ نے ٹارگٹ کر رہا ہے لیکن اگر آپ اپنے آپ کو میری بہن مانتی ہے یا جس طرح پہلے آکے میری ویڈیوز کے نیچے اچھے اچھے کومنٹس کرتی تھی اور ہم لوگ آپ کو عزت دیتے تھے میں آپ کو بہت زیادہ عزت دیتی تھی بہت دفعہ میں آپ کے کومنٹ پن بھی کر رہے ہیں کیونکہ میں آپ کی ریسپیکٹ کرتی تھی لیکن اس طرح سے نا ریسپیکٹ اگر آپ کوئی کرتا 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 یہاں پہ ستارہ نے آپ کا نام دیا سپورٹروں میں تو وہ ہمیشہ میرا نام تو لیتی ہیں ہمیشہ آ صرف آپ کا نام نہیں لیا بہت دفعہ لیا ہے اور آپ یہ مت بولیے کہ انہوں نے تحجت والی بات میرے لیے دو تین دفعہ بولی اس سے پہلے بھی دو تین مہینے بھی ایک لائیو ہوئی تھی اس میں بھی یہ بات بولیے تو اس طرح سے آپ ان کو ٹیک کر کے ہم لوگوں کو ٹارگٹ کر رہی ہیں آپ بول رہی ہیں میں نے ٹیک کر رہا ہے اس کو ٹارگٹ بولتے ہیں ٹیک نہیں ہوتا ستارہ کو ٹیک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بلا وجہ لوگوں کے نام لے لیے جو کہ آپ کو بولنا نہیں چاہیے تھا آپ کو بولنا نہیں چ اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ کہ آپ کی اس لائیو کے بعد آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ آئیں میں نے ان کو رسپیکٹ دی اور میں نے جو ہے وہاں پہ ان کے ساتھ جو اچھے سے بات کی تو یہ لائیو لگانے کا کیا مطلب تھا لائیو تو لگے گی ہر کوئی آ کر اپنے بارے میں بات کرے گا ایک تو میری یہ قادت ہے باقیوں کے مجھے نہیں پتا میں اگر کوئی مجھے ایک دفعہ چہردے میں کچھ نہیں کہتی دو دفعہ چہردے میں کچھ نہیں کہتی لیکن تیسری دفعہ میں پھر اپنا جواب ا اچھے سے دیتی ہو اور آپ نے اپنی ویڈیوز میں بہت دفعہ چھوٹ چھوٹی جگہوں پہ آپ نے کافی تارگیٹ کر رہا ہے یہ بات آپ کو اچھے سے پتا ہے مجھے بہت سارے لوگوں نے آ کر آپ کے لنک دیئے میں نہیں دیکھتی لیکن کافی سارے لوگ آپ کی ویڈیوز دیکھتے وہ آ کے مجھے بتاتے کہ دیکھیں آمنا یہ آپ کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے یہ آپ ہی کو کہہ رہی ہے تو لیکن ہم لوگ اس وجہ سے میں خاموش ہو جاتی کہ نہیں یہاں چھوڑو ستارہ سپورٹر ہے it's اوکے حالانکہ یہ بات میں جانتی تھی کہ آپ پہلے ایک ہیٹر تھی آپ ایک ہیٹروں کی طرف سے تھی اس کے بعد آپ سلمہ کی سپورٹ میں آئیں سلمہ کی طرف آپ بات کرتی پھر آپ ستارہ کی سپورٹ میں آگئی تو ہم نے کہا کوئی بات نہیں جب اس طرح کوئی ایک برا بولنے والا کم ہو جاتے تو موسٹ ویلکم ہم نے بہت سارے لوگوں کو ویلکم کیا ہے ڈالی بھی اس طرف سے آئیے ہم نے اس کو بھی ویلکم کرا مسلمہ بھی اس طرف سے آئیے ہم نے اس کو بھی ویلکم کرا تو آپ کو کیوں نہیں آپ کو بھی ہم لوگ اسی طریقے سے ویلکم کیا ہے ٹھیک ہے ہم نے آپ کو کبھی نہیں چھیڑا ہم نے آپ کے کبھی بھی آپ کے پاسٹ کو لے کہ آپ کے اوپر بات نہیں کری کیونکہ ہم کہہ رہے تھے کوئی بات نہیں اپنا چینل چلانے دو لیکن جس دن سے ستارہ نے آ کر آپ کا سپورٹر وں میں نام لے لیا اس طریقے سے آپ بول رہی ہیں یہ بات تو پھر غلط ہے صرف آپ کا نام تو نہیں لیا سب کا نام لیا اور پھر آپ کمیونٹی پہ کمیونٹی لگائی جا رہی ہیں میں جب آپ اس بات کو ختم نہیں ہونے دے رہی ہیں تو ٹھیک ہے اگر آپ کو ایسا ٹھیک لگتے تو ایسا ہی صحیح پھر ہم آپ کو اس طرح ویڈیو میں ہی جواب دیں گے آپ کو لائیو سے پرابلم ہو رہی ہے اٹس ہو کہ پھر میں آپ کو ویڈیو سے ہی جواب دوں گے آپ ویڈیو تو میں بھی یہاں سے ویڈیو بنا دیتی کوئی دکت نہیں ہے بات یہاں پر یہ ہے کہ آپ یہاں پہ جو کر رہی ہے نا یہ چیز غلط جا رہی ہے غلط میں جا رہی ہے آپ کو سمجھانا ہے کہ یہ چیز غلط ہے اوکے غلط ہے ابیوزنگ غلط ہے مانتیوں غلط ہے اسی لئے وہ لائیو جو تھی وہ میں نے ہائٹ کر دی پرائیوٹ کر دی اسی وجہ سے کر دی آپ کو پرابلم ہے ہماری لائیو میں کہ ہم ابیوزنگ کر رہے ہیں کیا آپ کو پتا ہے گالی کیا ہوتی ہے کبھی آپ نے کھائی ہے کسی دن کھا کے دیکھنا آپ کو پتا چل جائے گی کتنی تکلیف ہوتی ہے آج آپ کی ٹرولنگ ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے کسی نے کوئی گالی بھی نہیں دی صرف لوجک پوائنٹس رکھے جو لوجکلی پوائنٹس ہوتے ہیں جو پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہم بات کر رہے ہیں چاہے میں نے بات کر دی چاہے باقی سپورٹر نے کریے ہر کسی نے ایک پوائنٹ پکڑ کے یہاں پہ بات کریے میں نے آپ کو ایکسٹرا آپ کے پرسنل ٹارگٹنگ میں نے نہیں کی نہیں میں نے آپ کو کوئی گالی گلوچ جو میں کروں گی بھی نہیں کبھی بھی نہیں کروں گی کیونکہ آپ ستارہ سپورٹر ہو میں کبھی بھی اس طرح سے گالی گلوچ آپ کے لیے کبھی بھی استعمال نہیں کروں گی لیکن آپ بھی ایک ماں ہے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے رکھیں کہ اگر کوئی آپ کے بیٹی کو گالیاں دے کیا آپ خواموش رہیں گی کیا آپ چھپ رہیں گی کبھی بھی نہیں رہیں گی تو اسی لیے پلیز ہر ایک کے سپورٹ کرنے کا سٹائل ہم نے کبھی بھی آپ کے سپورٹ کرنے کے سٹائل کو کبھی بھی غلط نہیں بولا آپ کے پوائنٹس اچھے ہوتے ہیں پوائنٹس اچھے ریس کرتی ہیں اوکے لیکن مجھے میرے لیے آپ کی ویڈیو سوری ٹو سے میں بولوں گی میں نہیں سن پاتی زیادہ ہے کیونکہ بہت سلو سلو بولتی ہے مجھے نہیں میں تیز تیز بولتی ہوں اور میں کسی اور کی بھی ویڈیو میں دیکھتی ہوں لگتی اس وجہ سے میں آپ کی ویڈیوز نہیں دیکھتی مجھے کوئی اور لوگ آ کر بتاتے کہ آمنا یہ کہہ رہی ہے آمنا وہ کہہ رہی ہے بہت سارے لوگ آپ کی ویڈیو دیکھے آپ کی تعریف کرتے ہیں بلکل کیونکہ اب اچھی ویڈیوز بناتے ہیں لیکن ہم نے تو کبھی بھی کیونکہ یہ میری چوائز ہے نا کہ میں آپ کو دیکھوں یا نہ دیکھو تو آپ کی بھی اپنی چوائز ہونی چاہیے کہ میں اس کو دیکھوں یا نہ دیکھوں لیکن میں نے آپ کے اگینس کوئی کمیورٹی نہیں لگائی میں نے اس دن بھی مجھے جو تھا آپ کے پر غصہ آئے ہوا تھا کہ آپ نے ستارہ کے دوبٹے کو لے کر کافی کچھ بولا تھا مجھے اس دن بھی اچھا ہی لگا اگر آپ اپنے آپ کو ستارہ سپورٹر کہتے ہیں تو ستارہ سپورٹر کبھی بھی اس طرح کی بات جو ہے وہ ویڈیو کے تھو جو ہے ہیٹروں کے موں میں ہڈیاں نہیں ڈالتے تو یہ بات آپ نے ان کے موں میں ڈالی کہ یہ کرو دوسری بات یہاں پر آ کر بول دیتے ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتے ہیں جو پوائنٹس ہم لوگ سن کے خاموش ہو جاتے ہیں کہ اس چیز کو ہوا نہ ملے ٹھیک ہے لیکن آپ اس پر بقاعدہ سے ایک ویڈیو بنا دیتی تو لوگوں کی نظروں میں وہ چیز آ جاتی تو پھر ہر کوئی اس چیز کو ریس کرنے لگتا ہے تو تھوڑا آپ کو بھی یہاں پہ سنبھلنے کی ضرورت ہے آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے خیر اگر آپ میری ویل ویشر ہے آپ کو ٹھیک کہہ رہی ہیں کیونکہ میں یہ کہتی ہے کہ یہ میری میرا بھلا چاہتی ہے اسی وجہ سے پرائیوٹ میں آ کر بولی ہے کمیونٹی لگا کے ستارہ اور ساجت کو ٹیک کرنا یہ چیز آپ کی رونگ ہے اور آپ جو چاہ رہی ہیں میرے خیال سے جو مجھے ایسی لگ رہی شاید آپ کا انٹینشن وہ نہ ہو لیکن جو لوگوں کو لگ رہے جو مجھے فیل ہو رہے وہ یہ لگ رہے کہ وہ آ کر جو ہے ہمیں آ کر کچھ بولے گلت بولے جو کہ کبھی بھی نہیں ہوگا possible ہی نہیں ہے چاہے دنگے کی چوٹ پر آپ لوگوں کو مجبور کر دیں گے وہ تب بھی آ کر نہیں بولیں گے یہ بات آپ گیرنٹی میں سائن کر کے آپ کو دے سکتی ہوں کیوں بولیں گے ستارہ اور ساجت اس طرح کی باتیں کیوں کریں گے ہم لوگ ان کے سپورٹر ہیں اور ہم کبھی ہیٹر نہیں تھے یہ بات یاد رکھیے گا ہم کبھی ہیٹر نہیں تھے ہم نے کبھی کلٹیاں کلٹیاں نہیں ماری میں شروع دن سے ستارہ کی سپورٹر تھی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو ہے ٹرولنگ بند ہو کیونکہ آپ سے برداشت نہیں ہو رہی سوچیں آپ ہم نے تو کچھ گلت بولا بھی نہیں جو اپنے پوائنٹ اٹھا ہے اسی کو لے کے ہم بات کر رہے ہیں اب آپ سوچیں ذرا اگر آپ کے بارے میں ہم لوگ آپ کے بات کے کتنی تکلیف ہو رہی ہے ہم لوگ اس طرح کی گالیاں ٹرولنگ اس طرح کی چیزیں ہم لوگ روزانہ سنتے تو کتنی ہمیں تکلیف ہوتی ہوگی تو پلیز سسٹر اگر آپ کو کوئی گلہ شکوا ہے میرے پاس انسٹا ہے میرے پاس انسٹا ہے آپ کو کوئی بھی گلہ شکوا ہے آپ آئیے میرے ساتھ بات کیجئے تاکہ یہ چیزیں ختم ہوں چلیے اس بات کو میں ختم کرتی ہوں نیکس ٹاپک کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ دلبر کا ویڈیو آیا دلبر نے بولا ہے کہ کمبل چور اور کارڈ چور کون تھا مطلب جو ستارہ کے بینک سے پیسے چورائے تھے تو دلبر نے یہاں پہ ایک بہت بڑا خلاصہ کر دیا ہے کہ بھائی ستارہ کے گھر میں جو کمبل تھے وہ جو تھے وہ جیرہ کے گھر سے ملے تھے اور جو کارڈ جو ایٹی ایم کا کارڈ جو تھا وہ جو گائب ہوا تھا اور جو ستارہ کے میرے خیال سے وہ جو دس لگ گم ہوئے تھے یا نکالے گئے تھے جو کافی ٹائم دلبر کو اس چیز پر ٹرول کیا گیا تھا وہ بھی شاید انہوں نے نکالے مجھے تو یہی لگ رہے کہ انہوں نے وہ پیسے نکالے ہیں اور ان لوگوں نے ہی ان پیسوں پہ حملہ بھوڑا ہے اس طرح گرے گئے جب کٹا جو مارتے ہیں اس طرح سے جو کیا ہے تو مجھے ایک چیز یہاں پہ سمجھنی آتی رات جیرہ جو ہے وہ ایک لائف میں بیٹھی ہوئی تھی اور یہ اس لائف میں بیٹھی ہوئی تھی جہاں پر جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ کسی کا ساگا نہیں ہے وہ کسی کا بھی ساگا نہیں ہے وہ پہلے بہنیں بناتے ہیں اور پھر بہنوں کے باپ کو گالیاں دیتے ہیں ان کی ماں کو گالیاں دیتے ہیں ان کی بچیوں کو گالیاں دیتے ہیں اور بہنیں بنانے کے بعد جو ہے وہ ریپ کی تھریڈز وغیرہ بھی دیتا ہے کہ میں تیرے ریپ کر دوں گا مطلب وہ اس طرح کا انسان ہے تو انشاءاللہ جیرہ کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کا ہوگا انشاءاللہ آج کل تم جو تم اس کی لائف میں جا کر وہ بیٹھ رہی ہو اور تم اس کو بتا رہی ہو کہ میرے پاپا تمہاری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور دلبر تو ایک نمبر کا جھوٹا ہے اور ایسا ہے ویسا ہے میری پاپا آپ کو بہت لائک کرتے ہیں اور وہ پیچھے سے آپ کو سکھا بھی رہتے ہیں جس طرح سے سرگوشیاں آپ دونوں کی باپ بیٹی کے کانوں میں چل رہی تھی جب وہ لائف چل رہی تھی وہاں پہ جو تھا جیرہ سے سوال کیا گیا اور جیرہ وہاں پہ دمبخد ہو گئی اور پیچھے سے اس کے باپ نے جو ہے اس کے کان میں سرگوشی کی جو کہ بلکل صاف صاف جو ہے لوگوں کو سنائی دی گئی ہے اگر کسی نے نہیں سنا تو پھر مجھے ضرور بتائیے گا کومنٹ سیکشن میں میں وہ والا کلپ جو ہے انسٹا پہ چپکا دوں گی جہاں پر جو ہے اس کے باپ نے اس کے کان میں کچھ بولا تو بلکل صاف صاف پتا چل رہا تھا کہ اس کا باپ جو ہے سارا کچھ اس کے جو ہے کہنے پہ کر رہا کہہ رہے ہیں میں دوبارہ سے اس وجہ سے اب میں تو آپ کو خود ہی میسج کرنے والی تھی میں تو خود آپ کے ساتھ رابطہ کرنے والی تھی جبکہ یہ لائیو جو تھی وہ پری پلانٹ تھی یہاں پہ یہ پوری پلانٹڈ لائیو تھی ٹھیک ہے یہ لائیو کوئی آجانک لائیو نہیں تھی یہ پلانٹڈ لائیو تھی اور دو تین دن سے یہی چل رہا تھا ان لوگوں کا کہ ہیرا آئی گے ہماری لائیو میں بیٹھے گی اور ہم بات کریں گے اور مجھے ایک چیز یہاں پہ سمجھ نہیں آتی کیونکہ اس آدمی کے ساتھ جو تھا ہم نے اس کو بھائی بنایا ہوا تھا ہمیں اچھے سے پاتا ہے کہ یہ کس طرح کا انسان ہے جس طریقے سے وہ وہاں پہ جو تھی دوسرے سائٹ سے جو تھی میں خیر اس کو پروموٹ نہیں کروں گی یہاں پہ نہ ہی فالتو کا شوٹ آؤٹ دوں گی اس نے اس کے ساتھ بات کی کہ کیسے یہ ہماری تو بات ہی نہیں ہوئی تو یہ ساری ایک جھوٹی چیزیں اور یہاں پر وہ بیٹھ کے ان لوگوں کو سپورٹ کر رہے کیونکہ یہاں پر ہے پھر سے جو ہے جگت بھائیہ کو جو ہے اس کو بہت ایک اچھی خاصی بھاری رقم دوبارہ سے ملی ہے تاکہ وہ جتنی بھی عورتیں ہیں جس نے بہنیں بنایا ہوا تھا ایک ٹائم پہ وہ پھر سے آ کر ان کو ریپ کی باتیں کرے گالیاں دیں ان کے ماں باپ کو گالیاں دیں تو پورا پورا جو ہے ممی ڈیڈی کا پورا پورا سپورٹر ممی ڈیڈی نے ان کے موہ میں جو ہے پیسے ڈال دی ہیں تو کوئی نہیں وہ تو میں آپ کو انشاءاللہ جرات لائیو میں ضرور بتاؤں گی کہ وردہ خان کون ہے وردہ خان کیا ہے اور کیا بات وہ کرے گی کیونکہ میں ڈرتی تو کسی کے باپ سے بھی نہیں ہوں میں آتی ہوں موہ پہ بات کر کے نکل جاتی کیونکہ مجھے تمہارے گھر سے کھانا نہیں ملتا میں اپنے دم پہ ہوں جو کچھ بھی ہوں ٹھیک ہے دوسری بات یہاں پر میں یہ بولوں گی یہ محترمہ وہاں پر بیٹھ کے جو تھی ستارہ کے اگینس وہ اتنا بول رہے تھے کہ وہاں پہ جو ہے مطلب کسی نے سوال کر رہا کہ بھئی کیا سلمہ سچی ہے سلمہ سچی ہے تو یہ آگے سے اس کو بولتی ہے کہ ہو بھی سکتا ہے مطلب وہ سیدھا ستارہ کو ٹارگٹ کری ہے اور جانے کے لیے اتاولی ہو رہی ہے کہ میں جلدی سے کراچی جاؤں کیونکہ یہاں پہ جو ہے وہ ان کی رابیہ چچی جو ہے ان کے جو چچا ہے زاہد وہ ان کو روک رینگ کے گھر سے ان کو روک تھا اور یہ کہ اس لڑکی کو روکو کہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں لیکن جو ہے اس نے جو ہے کراچی سے فراس کو بلا کے اب یہ جانا چاہتی ہے کراچی تاکہ کھل کے جو ہے سامنے آئے یہ بات جو ہے دلبر نے بھی کنفرم کری یہ کہ ستارہ برباد ہو جائے کسی طریقے سے وہ اللہ نہ کرے برباد ہو جائے برباد تو تم ہوگی خدا تمہارا بیڑا غر کرے گا تو پوری کی پوری برباد ہوگی یہ میری بدعا ہے تیرے لیے جو کوئی کسی کو برباد کرنے کے لیے کسی کو خاک کرنے کے لیے نکلتا ہے وہ خود برباد ہوتا ہے انشاءاللہ ہمیں اپنے اللہ پہ پورا توقع ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اکبر جتنے بھی ستارہ ہیٹر ہیں کہ سارے برباد ہوں گے ٹھیک ہے آمین سم آمین دوسری بات یہاں پر میں بولنا چاہوں گے تھرٹی پرسن مسٹر تھرٹی پرسن کدھر ہیں آپ کیوں باہر نہیں آرہے وہ تو پھر سے رات جگت جگت بھائی کی لائیو میں بیٹھ کے وہ یہ بات کنفرم کر رہی تھی کہ بھائی میں نے جو وقار کے لیے اور تمنا کے افیر کے لیے بات بولی تھی وہ تو بالکل سچ تھی وہ تو میں نے وہ تو میں نے گلت بولی نہیں تھی مطلب وقار چھوٹ بول رہا ہے مطلب آپ کے بیٹی کا وہ افیر اتنا زیادہ بتا رہی ہے آپ اس کو روک نہیں رہے کدھر ہیں تھرٹی پرسن آج لائیو نہیں لگائی آپ نے کیوں نہیں لگائی پھر مریم یا پھر ستارہ یا کوئی بھی اگر کچھ بولتے ہیں اس کے سپورٹر تو تمہاری تو فورن لائیو لگ جاتی ہے اب کیوں لائیو نہیں لگا رہے ہو جاؤ لائیو لگا تمہاری بیٹی کا انصاف مانگو وہ جی رہا تمہاری بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ وقار کے ساتھ اس کا افیر تھا حالکہ وقار نے آکے اس کو جھٹا ثابت کر رہا لیکن پھر رات کو یہ بیٹھ کے یہ وہاں بول رہی تھی کہ تمہاری بیٹی کا افیر ہے تو بھائی اس کے بارے میں کیا خیال ہے کیوں لائیو نہیں لگ رہی ستارہ کے نام پر تو تمہاری بہت کھا لیا بڑے ہیشٹرک تمہاری بیٹی کا افیر وقار کے ساتھ بتا رہی ہے آپ نہیں بولو گے کچھ 30% مسٹر زانی اب کیوں چپ ہو اب تمہاری تمہیں جو ہے تمہارے موہ میں خاک آ چکی ہے انصاف مانگنے آئیتا نا آو نا بائٹی پر تو انصاف ملتا ہے جج جج دادہ پردادہ سارے تو بیٹھے وہیں یہاں پر انصاف دینے کے لیے آئیے نا آپ اپنی بیوی کو بھی لے کر آئیے جس طرح آئیتی روتی ہوئے بھائی بھائی کرتے ہیں میرے میرے ساتھ جو رائی ہانٹ اور لیفٹ ہانڈ نے میرے ساتھ یہ کر دیا اوہ رائیٹ لیفٹ ہانڈ اوہ زانی کی بیوی کدھر رو تمہاری بیتنا بڑا الزام لگایا رات رامو کاکہ کی لائیب میں اب کہاں مر گئی ہو اب تم باہر نہیں آگی کیونکہ وہ تو پھر سے اس نے اس چیز کو کنفرم کر دیا ہم نہیں کہہ رہے وہ بی بی رات اس کی لائیب میں گئی ہے وہاں پہ اس نے یہ بکواس کری ہے ہم نے تو بولا ہی نہیں ہے کہ اس کا افیر ہے ہم تھوڑی کہہ رہے کہ افیر ہے یا نہیں ہے وہ تو خود آکے بار بار بول رہی ہے کہ میں نے جو والی بات بولی تھی وہ بالکل ٹھیک تھی اور دوسری بات یہاں پہ میں یہ بولنا چاہوں گے اب کدھر ہے وہ فریہ جو اس کی تمہاری ماں کو جھوٹا ثابت کری ہے مطلب یہ جھوٹی ہے تمہاری ماں نے اس کو نہیں روکا کسی لائیبوں میں جانے سے یہ اپنے سسرال کے موہ پہ بھی کالک پہنچ رہی اور کچھ بھی نہیں ہے مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آرہی جب ان کے گھر جائے پتہ نہیں کونسی کونسی بربادیاں لائے گی اپنی تو فیاملی کو جس نے برباد کر کے رکھ دیا ہے تو یہ دوسرے گھر جا کے بھی سب کا برباد کر کے رکھے گی اللہ تیرا بیڑا غر کرے گا جیرا یہاں پہ میں ایک اور بہت اہم بات کرنا چاہوں گی جس کی یہ لائیب میں گئی تھی جس کی یہ لائیب میں جیرا آئی تھی وہاں اس بندے نے ہیرا کے موہ پہ بیزتی کر دی کہ ہیرا کاؤسر کا کانٹینٹ تھا جس جگت بھائیہ کی لائیب میں یہ گئی تھی وہ اس کو کہہ رہا تھا کہ تمہارا کانٹینٹ تھا تو ان میڈم نے کیا جواب دیا کہ ہاں یہ تو میرا کانٹینٹ ہی تھا وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ بات میں آپ کے موہ پہ بول رہا ہوں اس بات کو ہیرا نے بھی مان لیا کہ ہاں ہاں یہ میرا کانٹینٹ تھا وہ اس کے موہ پہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ سے ڈڑھتا نہیں میں آپ کے موہ پہ کہہ رہا ہوں تو یہ کہتی ہے ہاں یہ میرا کانٹینٹ تھا تو کیا ہوا کہہ رہے لگی کہ کاؤسر کو کاؤسر کو تھوڑی آئیوں ہائی اللہ مطلب یہ جو اس نے کاؤسر کو دکھایا یہ سب کانٹینٹ کے لیے دکھایا ہر کوئی ویوز کے لیے آتے ہیں اوویسلی میں نے کاؤسر کانٹینٹ کے لیے ہی یوز کیا میں جانبوچ کر دکھایا او مائی گاڈ او مائی گاڈ نشین والا ڈائیلاگ گیٹ مائی لاسٹ یہ ہے مہترما اور پھر آ کر جو ہے سپورٹروں کے پر ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ سپورٹر مجھے ٹارگٹ کر رہے ہیں بھئی تم نے تو خود ایک سپ کر لیا کہ میں کاؤسر کو دکھا رہی ہے بی بی ایک نمبر کی جھوٹی جیڑا پلاس اچھا جی یہاں پر میں بات کروں گی اب نینہ کی اب میں نینہ کے بارے میں کیا ریاکشن دوں کل سب نے ریاکشن دے دیا مجھے ایک چیز یہاں پہ سمجھ نہیں آ رہی نینہ کی ویڈیو میں نے دیکھی اس میں جو ہے اگر میں یہ ایک چیز بولنا چاہوں گی پھر اس کو گصہ آ جائے گا نینہ کیا چاہ رہی میں اسی فارم میں آؤں پھر سے تمہارے ساتھ لڑائیاں شروع کر دوں یہاں پہ پھر سے تمہیں ناگن ناگن بولنا شروع کر دوں کیا چاہ رہی ایک چیز جو خاموش ہے اس کو پھر خاموش رہنے دونا تم نے کل لائے اور ویڈیو بنا کر یہ کیوں بولا کہ سارے ستارہ سپورٹر ہیں کتے ہیں اور کتے کی طرح بھوکتے مطلب تم نے مجھے بھی بولا نہیں ہے کیونکہ میں تو تمہیں کچھ کہہ ہی نہیں رہی ہوں جب میں تمہارا تو میں نے نام بھی صحیح رکھ دی ہے میں تمہیں صحیح بول ہلا کہ مجھے سب کہہ رہے تم کیوں اس کو ناگن نہیں بول رہی میں بولی میری مرضی میری مرضی ہے میں تو اس کو نینائی بولوں گی ظاہر سی بات ہے وہ کچھ نہیں کہہ رہی مجھے تو پھر میں بھی نہیں کہہ رہی کیونکہ یہاں پہ ریویو ریاکشن دے رہی ہوں نا میں یہاں بیٹھ کے لائیو تھوڑی لگائی ہے کہ میں تمہاری کلاسے لگانا شروع کر دوں تو تم مجھے ایک بات بتاؤ تم نے اپنے ویڈیو میں یہ کیوں بولا کہ ستارہ کے ساری سپورٹر کتے ہیں کتے کی طرح کے بھوگتے ہیں کتے ہیں ہاں کس کس کو بولا تمہیں مطلب تم نے مجھے بھی اس میں کیونکہ میں بھی ستارہ کی سپورٹر ہوں نا تم کیوں کسی کو بلا وجہ ٹارگیٹ کر رہی ہو کیوں کسی کو گالیاں دے رہی ہو جب کوئی تمہیں کوئی کچھ کہہ نہیں رہا تو تم اس کو کیوں بول رہے کہ کتا ہے یہ تو غلط بات ہے پھر میں اسی فارم میں آ جاؤں گی پھر مت کہنا کہ بھئی مجھے ڈپریشن ہو رہا ہے مجھے تکلیف ہو رہی ہے تو پلیز یہ میں تمہیں وارننگ دے رہی ہوں یہ میری وارننگ سمجھ لو کہ اگر کوئی تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ رہا اس کو بلا وجہ کتا کتا کہنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تمہیں کتا کتا کہنے کا کسی نے حق نہیں دیا گر میں یہ بول دوں کہ تم کتی ہو پھر تمہیں کیسا فیل ہوگا دھوڑا لگے گا نا پھر آ کے شروع ہو جاؤ گی اور ایک چیز میں نے یہاں پہ بڑی دیکھی ہے جب جب تم بیمار ہو جاتے کہ میں چھوٹی ہوں بچی ہوں مجھ سے تو بولا نہیں جا رہا میں ڈپریشن کی مریض ہوں لیکن ریاکشن دیتے وقت تمہارے اندر کا جو عورت پند بہار آتا ہے نا جو کانفیٹنس بہار آتا ہے وہ میں نے دیکھ لیا آج صبح میں دیکھتی ہوں اس ٹائم تمہیں بڑی ٹائٹ ٹائٹ قسم کی باتیں آتا ہے اور آ رہی ہوتی ہے کہ بھائی اس کے ساتھ صلاح کر لیا اس کے ساتھ صلاح کر لیا خیر وہ ایک الگ چیز ہے وہ اس چیز کے پر میں بھی بات نہیں کر رہی اس کے لیے اس کے لیے میں الگ ویڈیو بناوں گی لیکن ایک چیز میں نے دیکھی ہے نا آپ کے اندر کہ آپ کی جب بچے بننے کا ٹائم آتا ہے اس وقت بچی بن جاتی ہے لیکن جب ریاکشن دینے کے اوپر آتی ہے کسی کو گندہ بولنے کے لیے اس ٹائم آپ کی عورت جاگ جاتی ہے کہ بھائی میں عورت ہوں اس ٹائم آپ لڑکی نہیں لگتی آپ عورت ہی لگتی ہیں تو اپنے آپ کو بچی بولنا بند کر دو یہ مت کہنا کہ میں نے آپ کو کتی نہیں کہا آپ نے سب کو بولا جتنے سپورٹر ہیں نا سب کو بولا کتا کتا اس طرح کر کے تم نے بولا ہے تو یہ چیز غلط ہے جب میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہی تو پلیس مجھے مت چھیڑو صحیح ہے تو چلیے بس اب میں ویڈیو کو اینڈ کرتے ہو ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا دعا میں یاد رکھیں گے گا تب تک کیلئے بائی بائی